ہلو اور ویلکم تو دین سی بٹاکہ میں ہوں رادنا آپ کے ساتھ ویل دوستو سدھا شکلا شہناز کو اور گل کے ریلیشنشپ پر نا ہر بار ہر بار سوال اٹھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ریلیشنشپ کو کھل کر قبول نہیں کرتے ہیں یہ لوگ ساتھ میں ایزا فرینڈ ہیں ایزا لور ہیں لیکن اب شہناز نے خود اس چیز کا قبول نامہ آپ کہہ سکتے ہیں یا یہ ہنٹ دے دیا ہے کہ yes they are very much together اور پلیز آپ لوگ اس طرح کی باتیں نہ کریں میں آپ کو دکھانا چاہوں گی with proof شہناز نے کچھ ہی دیر پہلے اپنی انسٹرگرام سٹوری شیئر کری ہے اور راشی اور ہرشت ہیں کوئی جنہوں نے شہناز کو لیٹر لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے for you and صدھارت بھگوان کرے آپ کا پیار ہمیشہ یوں ہی بنا رہے god bless you both اور نیچے شہناز نے موہا لکھا ہے میں آپ کو دکھانا ضرور چاہوں گی آپ دیکھ پا رہے ہیں now i think it is visible enough اوکے اس کے ساتھ ساتھ کیا لکھتے ہیں راشی my name is Rashi Dhingra i am from Delhi i started watching Big Boss from January end i was in depression and my cousin told me that this season of Big Boss is mind blowing the first contestant i got connected to you it was your birthday episode first episode i watched i started following you on instagram i watch your tiktok now and your all the videos and i started taking motivation from you شہناز نے دیکھی یہ خود یہ سب شیئر کرا ہے اپنے instagram کی سٹوری پر یہ فینس نے ان کو بھیجا ہے اور یہ پورا لیٹر ہے جو راشی نے لکھا ہے شہناز کے لیے یہ دیکھیں اور شہناز نے اس کے لیے خود بولا ہے میں نے پورا پڑھا ہے and i love it very cute well دوستو صاف ہو چکا ہے کہ شہناز اور صدھارت ان کا relationship کافی اوپر لیول کا ہے ایک mature relationship ہے ایک بچکان relationship نہیں ہے جس میں آپ کو social media کی ضرورت پڑے یا جس میں آپ کو pda public display of affection کی ضرورت پڑے اور ہم سب جانتے ہیں کہ صدھار شکلا کبھی بھی pda public display of affection میں believe نہیں کرتے what you have to say about it do write down in my comment section comment section میں ضرور لکھ کر بتائیں اس ویڈیو کو like کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ بھی میرے ساتھ سہمت ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمیں subscribe نہیں کیا ہے تو ہمیں subscribe کر لیجئے bell icon کو دبائنا please do not forget